بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 تو اللہ ویسی محکر لے اللہ در بودھر کرنا تو مسائلتا ہے ایک بہت بڑا قائدہ ہوتا ہے کہ بردن کو اپنی غلقیوں کی تمدیق اور غلقیوں پر سوچنے کا موقع نہیں ہو ہر ادمی جب اچھے حالات میں چل رہا ہو اپنی غلقیوں پر سوچنے کا موقع نہیں ہو اور وہ بہت بہت بچ انسان ہو جائے جس کے ابر مشکل آئے بیماری ہے کہ مسائلت آئے کر اپنے غلقیوں پر وہ سوچیں اس لیے میرے معنی ہے کہ جب دیرہی نوش کے پیش آتی ہے سب سے پہلے آتے ہیں گناہوں کے نظر جاتی ہے پہلاؤں گناہ روہ سکتا ہے پہلاؤں گناہ روہ سکتا ہے پہلاؤں گناہ روہ سکتا ہے تو دیکھو پتہلیی طرح سے بندے کو پسنی گناہوں کو ستہرال ہوں شکری اللہ کہتا ہوں وہ تو نہیں ہے اور اس سے میں پسور ناکہ پہلے ہوں بہت دیرہ بہت دیرہ کسی قناہ جاتا ہوں شریعت سے مسئلہ ہے قُلُّو بنی آدم وقتعو وقیر وقتعین ترباہو آپ نے سنا مجیس مبارک تمام بنی آدم خطاہ ہے خطاہ کبھانا کیا ہے کسیر وقتع مبالغ کسیر وقیر وقتعین ترباہو مبالغ کسیر کسیر و توبہ یعنی بنی آدم سے خطاہیں بہت ہوتی ہیں اور تین خطاہ کبھانا کی توبہ ہو کرتا ہے یعنی چھوٹا سا مسئلہ آدمی کبھلت پر انتظار ہے اور اس وقت ہے آپ نے مسئلہ کی بار پڑھائے آدمی گناہ کرے اور توبہ کرے اور ب ہے وقتعو اکلالہ ب nowہ گناہ کرے ٹھیکی ہے پھر وہ گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور وقتعوو اکلالہ بنا کرتے آپ کی پھر گناہ کرے اور وقتعو اکلالہ بنا کرنا وقتعو اکلالہ موکہ کرتے آب مجھے دیکھوں آپ کتنکے تلکے پہت رہے یہ باتت میں واحد سچتا ہوں تو سٹینڈ ایک میں لگانا ہے تو باٹی کو سٹینڈ دیکھیں گے تو پیجنی لگے گا نہیں دیکھیں تو پیجنی لگے گا آپ کے دیکھنے سے سٹینڈ کو تو بفرق نہیں پڑھنا میں جو باہر پر روگ 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 ہوں کہ ہمارے پاس رہ کر رہا ہم یہ باتیں سمجھے لگے ہم سمجھے ہم نے کتصور پہلے ہوں یہ باتیں اپنے ہکام میں لگے گا اپنے ہاں مسائلین کیا ہے آدمی پیر گہونار کرے اور وہ وقتے تو ہوگا یہ عنہ آنئے کا گناہ نہیں دالے پیر گناہ پیر گناہ یہ مسئلہ بندیں کو نہیں سمجھے جاؤہ وہ سمجھتا باتا ہے تو وہ بننا شاتھ معjaminات پیش آتا ہے آدمی اپنے خ Labہ کو لوس ہوتا ہے اس کو جمعاری آدھی ہے اس کو آتھا پیش آتا ہے بھیہو ساتھ تو سارے ہیں جمعاری بھی آئیی آدھا نہیں آزا پیش آئی آدمی کو پڑا آدھا پیش آئے اور انہیں پہنو ہوتے ہیں، تو ٹھولوس وہاںی سے مطلبور کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں جب کسی بندے سے کام مینے ہو اللہ تقویناً اس بندے کو کن کاموں سے گزار دیتے آدمی طریقت کی سیل پر رو طریقت کے منصف پر رو اور یہ مسئلہ سمجھانوں پر آپ کے سو مرحبہ گناہ اللہ سو مرحبہ مات کرتے ہیں یہ آدمی سمجھا نہیں سکتا جب تک اس میں سے گزرے میں اگر بندے کے پاس علم ہو اور طریقت نہ ہو تو وہ کامل بندے کا مناظر بھی بن سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ بار مسائل کا تعلق دلائل سے کیوں تھا اس کا تعلق ذوق اور وجدان سے ہوتا ہے اس سے تابعہ مندل کو دلائل لیتی ہیں اور شیخ کی شوبر مندل کو وجدان اور ذوق دیتی ہیں تو جو مسائل ذوقی اور وجدانی ہیں آپ اس کو دلائل سے کیسے سمجھیں مماتیت کیوں آپ سے جگڑتی ہے غیر مکلدیت کیوں آپ سے جگڑتی ہے یہ نہیں کہ مماتیت کا دلائل نہیں ہوتا ہے شاہد علم ہوتے تو ہے نا ہوتے تو ہے نا غیر مکلد کے پاس دلائل کمزور ہو لیکن دلائل کو ہے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ غیر مکلدیت اور مماتیت کو وجدان اور وہ ذوق نہیں ملا جو مشاہ کی صحبت سے ملتا ہے اور بہت سارے مسائلوں ہیں جو ذوق اور وجدان سے سمجھ آتے ہیں وہ کتابوں اور دلائل سے سمجھ آ سکتے ہی نہیں میں یہ بات کو سمجھا رہا ہوں جب میرے اوپر تکلیل اور بسیقت آتی ہے تو میں ان باتوں کے استحضار شروع کروں پھر تکلیل کروں کو بدل جاتے ہیں جب مجھے پتا ہے کہ یہ ایک تاریل جلے فرنان گناہ کی براہ سے ہے تو مجھے پولیس پر غصہ نہیں چڑتا مجھے تو اپنے گناہ کا پتہ ہے آپ کو تو نہیں پتا مجھے تو بتا ہے تو میں سبے تو یہ کنان گناہ کی بڑیس ہے کنان گناہ کی بڑیس ہے کنان گناہ کی بڑیس ہے اب مجھے پولیس پر غصہ نہیں چڑتا ہے جو مارے محمد والے ہمیں چڑھ گئے غصہ ہمیں نہیں چڑھ گئے اور یہ بات ہے تو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے بس اپتا دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بڑے مشایت اور اتابر پہ بہت بڑے ظلم ساتھ ہیں انتظامیاں اور وہ کی زبان سرپری نہیں کر گیا اور دیکھا ہے سنا ہے پڑا تو ہوگا پہ بھی معاقلین کمار یہ آپ کو بڑے کو سمجھ گئے تھے ہمارے بڑھو غصہ چڑھتا گیا پہ غصہ تب چڑھے جب ان کرسطاری کی وجہ پوریس کو سمجھے جب میں سمجھ تو میں کرسطاری کی وجہ میرا گناہ ہے تو پوریس پہ غصہ چڑھے گا نہیں چڑھے گا اس کی پتہ کہتے ہیں غصہ کیوں نے چڑھتا وہ سیسنی جڑتا کہ یہ دوسرے بندے کے زیادہ پر اوپا رہے اور مقتلعہ بھی کی نظر ہوتا ہے اب یہ بات بندہ جڑیل سے کیسے سمجھا ہے اس کا تعلق زور کو بھی جانتے ہیں جو شہر کی صحبت بغیر بندے کو ملے ہی نہیں سکتا جب بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو گرفتار ہونے والا کیس کو پرس ہے انتظامیاں کو گورنمنٹ کو کیوں اس کی نظر اپنے معصیفر کو ہے ہی نہیں اپنے گناہ پر کو نظر ہی نہیں ہے انہی کو ڈاڑ گئے تھے اور جب اپنے گناہ پر آیا تو پھر ان کو زہنٹیں گا نہیں کسی درجہ ان کو محصر سمجھے گا کہ ان کی وجہ سے بجھے فلان بنہا سے توبہ کی تفیق نہیں لی میری بات سمجھ آگئی ہے مولانا علامہ رسی حریدہ حلیدہ اللہ جڑے افتار ہوئے تو چار ماہ میں قرآن اپس کر لیے جڑے افتار ہوئے اور پورے چار ماہ میں قرآن اپس کر لیے ایک ویڈنگ میں میہ شواشی سنگے گفتگو ہوئے تو میہ صاحب کو نیازر آئے محبت کہہ رہے یا حضر آئے ذرافت کہہ رہے میہ صاحب نے میہ شواشی صاحب سے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں گرفتار کر آیا اور ہمیں قرآن کی طورت بھی جن حافظ ہوگی میہ صاحب نے کہا آپ کو ہمارے شکریہ ادا کرنا چاہیے مولانا علی نے ذرافت میں کہا کہ جب ہم شہید ہوگے پھر پیار کو شکریہ ادا کریں گے کہ اچھا پہ جانا جن رہا نہیں ہے ہم نہیں مروائیں گے نیزے ہم نے کہا تمتے ہم مروائے تم جنہوں کو مروائے لگتا تو مروائے نہیں جاتے اس لئے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے تم نے افردی اور اس لئے شکریہ ادا کرتا ہے تم نے جنت و لفردورتی یہ کتنا لطیف اشارہ ہے کہ تم ہمارے قاتل ہوگے نہیں سمجنے کتنا لطیف اشارہ ہے حضرت فورکڑے اعطنے علم اللہ خدا میں بہت مقام دی جاتا ہوں انہوں کی طور پر ہم قدر گرسے ہیں اس میں کوئی شکری باتیں ہیں میں صرف یعنی کوئی لمبی تقریب نہیں کرنا میں انتباس نہیں جاروں اگر اللہ کی طرف سے کوئی تقریب اور مصیبت آئے تو دو بہتوں کا ہمیشہ پیار نہیں ہے ایک یہ ذہن پر رکھیں کہ یہ مصیبت میرے ایک اس منار کی وجہ سے اور دوسرا یہ ذہن پر رکھیں کہ کوئی مصیبت اور کوئی تقریب میرے مشن کے راستے میں رکاوچنا مجھے گا یہ دو کام آپ ذہن بنا گئے بس پر رکھیں بس رہی گئے میرے کس منار کی وجہ سے ہے تو بھر کوئی کھن جائے گی اور اس قریفتاری اس ایکسیرین کس زماری کی وجہ سے میں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا پھر انشاءاللہ آپ کام جائیں دیکھو نا ہم جہاں سے چلے تھے وہی سے جہاں سے رکے تھے وہی سے پر شروع میں کہا آپ سے یہ مفتو کرنے کیا تھا پھر آپ کے سامنے میں بار بار یہ بات کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں عقیدے کی جنگ اور لڑنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ بات پر کیسے سمجھا ہوں آپ خالص مسئلت اور خالص عقیدے کی جنگ لڑنے والا آپ کے علاوہ کے اتدار پر ساتھ کوئی نہیں ہے لوگ عقیدے کی جنگ لڑتے ہیں لیکن ساتھ ذاتیات کو بھی شامل کر لیتے ہیں ہم نے ذاتیات کو شامل نہیں کرتے ہیں آپ ہمارے جتنے بیانات سنیں اتنے گھٹیاں اور گھنونے الزامات خود پر لگاتے ہیں اپنے بھی اور غیر بھی ہم نے کبھی کسی کو پر الزام میں لگایا کبھی بھی کبھی بھی الزام میں لگایا شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا اور مزشتہ ساتھ کہاں مکلد محر صاحب تھے انہیں مجھے پھول دیا کہ کبھی بھی مکلدہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں میں نے ان کو دن کے ایک بری کا وقت دے دیا کچھ نے ایک بجے میں نے ایک بیٹھ کر خانہ وارا پکا کے انہیں انتظار میں پہل گیا جو دوسرا ایک بیٹھا زیادت کے مجموع بھی تھا اس کو اس نے کہاں اس نے مجھ سے رابطہ دیا کہ آپ وقت پر چلو مومنہ انتظار کریں وہ نے انہیں کہاں کیسے انتظار کریں ایک بجے مکلدہ ساتھ کا وقت پر اس نے کہاں کیاں کیاں اس نے کہاں کیاں کبھی خیر ہو اس نے بخ دیا اور ہماری بزار کرے گاں خیر ہو اس نے بات مانی ہے لیکن جب بھی دیرے مجھے کی کاری داخل ہوئی مدد سے مہیں تو میں بھی کر سامنے یا کچھ سکتا کر کچھ سی گنا کر بیٹھا ہوں اس نے اپنے خود سنا سنا کہاں میں جاتی کہاں کہ دیکھ دیا ہے میں انتظار کرے گاں وہ دیکھے مانی بزار کرے گاں ہمارا مذبی اختلاف مجھے نیگاپا لیکن اس نے امان لوازی پولی پولی کرنی ہے ہمارے سامنے پھر امان بیٹھے دیر باتیں شروع ہو اس میں دو آدمی اور بھی تھے تو ان نے پھر ہم کر لے کے مجھ سے سوال کیا کہ شاعت تو توید کے بارے میں آپ کے کیا کرنا میں نے کہاں ان کا میرے بارے میں فیالی ایک ایجنسی کا ٹھونٹ ہوں اور میں ایجنسیوں کے کہنے پر کام کرتا ہوں مونکر ان کے پاس کو جرین ہوگی میرے پاس اون کی ایجنسی ایجنسی کا ٹھونٹ ہوں کسی بیان میں نے تبھی نہیں کہا ایجنسی کے ٹھونٹ ہے میں نے کہاں بھی نہیں کہاں میں نے کہاں کہ ایجنس ہوں جائے پا میں کہتا ہوں کہ ان کا نظریہ ہے ہم غلط ہیں ہمارے عبیدت ہی ہیں گمراہ ہیں آل سندھ سے خارج ہے میں نے مال میں پورے تعلیمی ہے یا میرا پھنکہ ایرمین کلا کر کے ان کی جانتے ہیں اس پر میں پیچھے نہیں آسکتا آپ ایرمین کرمائے جب کھاناوں میں پھارے ہوئے یہ نہیں ہے ایشاعتہ تو ایک ہے اور کنوں میں میں کہاں کہ مولانا کو بتانا نہیں ہم ایشاعتہ ہوں بتانا نہیں کہاں کہ جو مدیر اور مان ہیں فرید آپ کو اتنے متاثر ہوئے ہیں ان ایشاعتہ تو دعید کے دو آدم میرے کچھ نے پکڑتا مجھ سے معاف کرتا ہے میں نے کہاں مولانا اللہ کریم معاف کرتا ہے ہماری ہر مجلس میں تمہیں گاڑیاں ملتی ہیں اور پہلی بار جرانا کہ تیرا ہمارے والے میں لے لیے میں نے کہاں یہ نہیں اختلاف ہے میں تمہیں کورا سمجھتا ہوں لیکن تمہیں ایجنسی کا ڈھوٹ نہیں کہتا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں اسے ایجنسی کو لوگ پہ کام آگے رہے ہیں میں یہ بات کو سمجھا رہا ہوں کہ اتدار کے ساتھ تقریدے کی جانتے لڑنا ہی سنوری ہے بے اتداری ہیں آپ کبھی نہ ٹھیک ہے ہمیں ان نے اتداری کے ساتھ بلایا کہ اتداری ہوگی ہے قدر بندی کیابر سے آپ نے دعائیں مانی اتدار کیا عوام دوری اللہ نے کہا فرمایا اب ماہ لوگ کے حاضر تفسروں سے اپنے کامے لگ جانے سے ہی ہے اسی میں تفسرے کا فیدہ ہے چھوڑے بس کہا مامرہ فقط مضالات کی بات بھی اپنے کامے لگ اگر یوں چلتے رہیں گے تو اس تقبل میں آپ اپنے مشن تک پہنییں اور میں یہ بات اس لئے سمجھتا ہوں کیسے کہ ایک بات ہمیشہ سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی خبریں اللہ پاس کی طرف سے ہوتی ہیں کیا یاد آگیا ہیتی ہے کیا میں آپ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کسی جانا ہے تو مجھے بھی کہے گا تو کس کو دیکھا ہے اچھا ہم نے نہیں کہ موڑا وہ سے پتہ جانا ہے کہ اس کو یاد آئے گے میں کہاں بہت ہوں میں ایک بات سمجھانے لگوں اللہ حفاظت فرمائیں ہم پہلے کہیں اللہ حفاظت فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضو ہے تو انہوں نے شہادت کی خبر پھیلی کیا؟ یہ کیوں پھیلی تھی؟ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونا تھا حضور تو زہر کیوری ایسی دنیا سے کیلے بھی شہادت تھی حضور کا دنیا سے جانا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی جو جی افواہ پہلی یا تکمیناً پھلائی گئی کہ جب سچی خبر آئے تو اُدھر تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ حفاظ مجھے؟ یہ چھوٹے چھوٹے حوادث میں کہی جاتے ہیں میں جارت نفسرہ نہیں کرتا اللہ پانچ رہا ہے تمہیں میری بات سچا ہے جب دینی آئے گا جتنا ساتھی پرانا ہوتا ہے تمہیں اتنی باتیں زیادہ کرتا جتنا نیابوں میں باتیں نہیں کرتا کہ آپ نے گنا وہ ساری کیسی باتیں کرتا کتنے مجھ پر واردات آتا اتنے حضات کھلتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا اس تین چار تری قریفتاری میں کتنے حضات مجھ پر کھلے ہیں تمہیں سوچ نہیں جب لیکن میں ساری باتیں تمہیں بتاؤں گا اس کا فینتا جو آنا اور تمہیں بھی سمجھ بھی نہیں آئے میں صرف یہ بات کیا رہو کہ یہ معاملات بس سے ہی ہیں کہ یہ جو آپ محنت لے کر چلے ہیں میرے جانے سے آپ چھوڑنے جائیں چھوڑنے کا مطلب ہے بس جب سمجھ آگیا آپ اس کو لے کر چلنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے حالات اللہ پانچ کی صریحے بھی پیش کرماتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ جلودے والوں کا ذیب کیا ہے کیا ان کا کام ان کی ذات تک ہے یہ انہوں نے اس کام کو مشن سمجھا اگر تو ذات تک ہے پھر معاملہ ہا رہا ہے اور اگر مشن سمجھ آپ کی تو معاملہ پھر کھروت آپ اس کام مشن سمجھیں زندگی کا کاث حسن اللہ تعالی میری افعادت فرمائے اساتھا کی افعادت فرمائے اللہ مرکز کی افعادت کرے اور اگر خدا نخواہ میرے ساتھ کچھ ہوئے اساتھا کے ساتھ کچھ ہوئے باہت کام چھوڑنے جہاں جہاں بیٹھیں کہ جہاں جہاں بیٹھے تو پان بن دے گئے جہاں جہاں بیٹھے اپنے مشہد کردائی اور مغلب بن دے اور جہاں بیٹھے حفیدہ کی اتنی بھی جن اتنی بھی جن اتنی بھی شروع کر دے گئے اور یہاں سے پڑھنے والا جہاں بیٹھے محسوس ہو کہ نہیں کیسے کہ آپ پڑھ کر آیا اور اس نے حفیدہ کی میند کرنی ہے میں نے آپ بتایا رہا تھا کہ میں نے دن میں تک اللہ کا ایسا طرح ہے میں بتا نہیں سکتا یہاں دو ساکھی پہلے سے تے بستر لگ گیا گڑا لگ گیا پانی نمت دا موجود ہے اور پیاس ٹماتر پٹے ویسے لاکھ بند رہے ہیں وہ تلندہ آگئی پھر لگیا اور جو پتنی نمت دے گئے آپ پتنے پورے کام ہو میں نے پتنے پورے کام ہو پتنے نمت دے گئے یہاں جی دود ہے یہاں جی بسکوٹ ہے یہ پانی ہے یہ مندل وارٹر ہے کلانی نمت ساری نمت دے واپر میں مدار میں پھوچ گئے ہم نے کہاں بڑا عصا و سلاة و تس بھی نہیں پڑھا آج اے تو پڑھے اب اثر تو ملے آج اے تو پڑھے بڑا عصا و آسر بھی سنتیں آج اے پڑھے بڑا عصا و سنت اے پڑھے آج اے پڑھے میں جیل میں جاں تو پر ایسے نہیں پڑھتا میں تراجب سے چلتا اللہ اکسان نے مجید کلالات کیلئے قرآن دیا اید شیف اللہ محبت لگ گئی آلو میں نے سوچایاں تو میرے ذمہ اس طرح تفسیر کے کچھ بارے میں نے بڑھانے ہے جس کو شروع کریں تو میں ارزان نہیں ایک بار ارزان نہیں ایک بارہ اس کو پہلے تلاوت کرتا پھر اس کا ترضمہ دیکھتا پھر اس کا آشیاں دیکھتا پھر اپنے جواب سے اس کو برد میں نے عزیز جنہ نے وہ سارے محفوظ رکھتا دیکھنے کا اعتذام بتا لیں بارے کو تحاجد اور ابابین میں بڑھتا اور پورا اس بارہ دیکھتا ہر روز ایک بارہ میں تحاجد کرتا تھا اب میں صبح اگر ایک بارے کی تفسیر پڑھانا چاہوں تو مجھے بھی ارزان نہیں ہم نے تین گن میں تین بارے تیار کر لیں آپ کا کام سے کرتا تھا الگ ہوا ہے میں صبح پڑھانا چاہوں میں سکتے ہو الکھوائیت چل لیں اس ورہ سے موقع اگر یہ الکھوائیت ختم ہوتے تو میں بیس میں نہ پڑھ جائے ایک بارے کی تفسیر صبح کو پڑھا دے ہم نے تین دن پر تین پاروں کو مطابع مکمل کر لیں جب آدمی ایک مشن کو لے کر چلتا ہے آپ پاپ ایسا ایک ڈام کرتے ہایی ہوگی ہے میرے کپر میرے آتے ہیں اور ایڈوارٹر میں بیسٹر اٹھایا چلے محمد نظام چھوڑا پوری ہمارے میں بیسٹر اٹھاتے محمد نظام کے حیاء آتے مجھنی پتا دمیت آبٹر لفنوں میں لگاتا مجھے خسر خسر سے محسوس ہوا مسترا جبور ہے میں نے جب تیسرے پارے ہی تیسرے پارے کسکر آدھا پارا رویر میں پڑھتا ہے لہا پڑھتا ہے جو میں پڑھتا ہے کیونکہ میں بہت آہستہ دلاؤت کر دو بہت آہستہ فرزو کی طرح دلاؤت کر دلاؤت کیسے یادہ پڑھے بڑا وفتہ لگتے میں پھریں پتہ سناتے دل جاتا پس کہتے ہیں پسکر آپ کیوں پتہ ہیں کہ میں کیوں اسی باتے سناتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا ساتھ کو نوک ترسی باتے سناتا ہوں کہ جل بچ ہو کوئی میں نہیں سناتا ہوں کہ پتہ نہیں ہی چیکرنے کی نہیں آیا ہے پتہ اپڑھنے کی نہیں آیا ہے پتہ ہی آئے جیو ہوں تو یہ کہ ہمارے تکواں پہ سناتے ہیں ہمارے ساتھ ملالا پڑھنے کیلئے ہی دیدار میں بولنے کا ہمارے دنیا میں ہم نے کہیں دیکھے گئے تو ایک رکوٹر میں نے چھوڑ دی سولانی منعجی ایک ایک پسر پسر زیادہ ہوگی ہے میرا نام بار بار ہے تو انی شک ہونا کہ مطلع ہے ارمانہ کلاوات کام کرنو فتہ نہیں وہ میری وجہ سمسھا کرو کہ انہیں سلام کرتا ہے کہ ایک بیامار شاید ہے کہ انہیں آڈر ٹائپ ہو رہے ہیں میں نے کہا چھلو پر تپڑے بدلو پر دور کا سلاة و شکر پڑھے وقت میں لیا اور دور کا سلاة و شکر اللہم نے کل حمد کرنا زی تکور و خیر من مدر بھوٹ ہمیں بہت رمی دعائیں نہیں آتے نہ میں بہت رمی دعائیں مانتے ہیں بس اتنی شکر اللہم نے کل حمد کرنا زی تکور و خیر من مدر بھوٹ اللہ دیر نہیں بلائی جیسے کچھ آتا ہے اور اس سے بہتر جو ہم کرنا چاہتا ہے اب اللہ کسی طریق کریں اللہ کرا شکر ہے ہمارے زیادہ دومہ جاویتین دیر میں بھارک ہوتی اور میں نے حسیم گناہ ایس کا دست کرنی گناہ تک چلو میں دست کریں بلا رہے ہیں مجھے نے مانتے دار لگتا تھا مانتے دار لگتا تھا بہت سے خوشیبت مانگنے چاہیے لیکن میں دست کرتا تھا مجھے دست کرتا تھا لیکن مانتے دار لگتا تھا کہ یہ ہے وال باتیں میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کا انتطاع ہوئا ایک کناہ کو دست کرتا تھا اور بیٹی کناہ پتی پاتا تھا دو پر کوئے بچ پر نہیں میں جب چھوٹے بچوں کے انتخال کے فضائل سکتا تھا آپ مجھے نے درمائے میں گھر میں غضر کر رہا ہوتا چھوٹا بچہ پاس ہوتا میں دھر جاتا تھا لیکن غیر سکتا تھا دل کرتا کہ بچہ چلائے جب فضائل سکتا تھا تو اسے دل کرتا لیکن پھر جھتا لگتا یہ خواہش ہے آپ کو غیر شوری تو اپنے کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی میں نے کبھی اللہ سے مانگا لی ہے کہ میرا نبالک بیٹا پہنچے لیکن کبھی مانگا رہا ہے لیکن خواہش ہی ہے لیکن اگر فضائل سنتا تو غیر شوری پر تجل کرتا کہ ایک بیٹا پھر جڑکا رکھتا یا بیٹا چھوٹا سامنے آتا جڑکا رکھتا یہ کیا ہو لیکن اللہ ایک نہیں دولی اور حدیث میں دو روح کی خزیلت اگر دو نبالک بلادے سوٹ ہو جائیں تو والدائیں کی شفاعت کریں اور چھوٹے بیٹے کی جانے پر یہ شفاعت قوال ہے کیوں ہے کہ آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ وہ جی سمجھائی ہے جو میرا اپنے ہاتھ سے بیٹے کی لاحظ اٹھائی ہے اور میں اتنا غمزادہ تھا کہ میں جنادہ نہیں پڑھا سکتا تو جب میں بیٹے کی لاحظ اپنا در سے نکلا یقین فرمہ میرا دل کرتا تھا کہ میں باہر کہوں مجھے سے کبھی ہوتا نہیں دیکھا کہ میں کیسے گھتے ہیں مجھے اس وقت پڑھا چلا کہ میں بالکل آپ کے پہل کرتے ہیں بات اتر ہی بڑا 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 کیا اب دیکھو میں مراہل سے گزراؤں ہوں اب یقین فرمہ کہ میں بالکاتے کہتا ہوں مجھے دل بھی لگتا ہے جھڑے کیا جو جو بڑا ہی لئے ایسی بنیان میں آسکتے ہیں بہترم ایسے جس سے پہلان مجھے گزارا نہیں اس لئے کسی کا دھک ہون رہا تو مجھے سمجھاتی ہے ماں میں بڑا بھائی میرا ایک بڑا بھائی مجھے بتا ہے بھائیا جانے پر کیا دھک ہوتا ہے ماں کے جانے پر کیا دھک ہوتا ہے اور فلام کے جانے پر کیا دھک ہوتا ہے بہن میری نہیں ہے ہم پہتر خاص چھوڑے تھے اب پیدا ہے بہن میں بہنślę کیا دھک ہوتا ہے اب یقین مراہلے اس لئے اس لئے اس لئے مجھ لوچوں دو delightوں میں لبیت تغییر کر کے مجھے میں سمجھوں اللہ آپ صاحب کو بات سمجھنے کے لئے کوئی بتا فرمائے میں نے آن کی بیس میں دو بات سمجھنے ہیں کہ وہ کو ذنب رکھتا ہے جب بھی کمی بر تقلیر اور مسئلہ آئے نمبر ایک یہ سوچے میرے کس گناہ کی وجہ سے اور پھر وہ اس گناہ سے توبہ کر نمبر دو بڑی سے بڑی مسئلہ آئے لے اپنے مشن کو دماغ سے لے جانے لے اور اپنے مشن کا کام کرتے ہیں بات سمجھا گی میں نے کہا دے یہ دو باتیں اگر آپ سمجھ جائے نا میں سمجھ رہا ہماری تاریخ میں بولتا ہے یہ دو بات سمجھ آئے نمبر ایک کبھی مسئلہ حادثہ کلیر تقلیر آئے تو کیا تصور کریں استحرار کریں کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے اللہ کی قسم آپ کی رڑائیاں ختم کریں آپ استحرار کر کے دلے رڑائیاں ختم کریں میرے بارے میں اوٹ پوگردہ بہت ہے میرے بارے میں پروگردہ بہت ہے یہ شرارتی ہے وہ بات پرستہ ہے وہ لوگ کے راستے میں رکاہ رہتا گا جاتا ہے خلالت خراب کرتا ہے بہت برکوگردہ ہے لیکن میں اس پر قسم اٹھاؤنا قسم اٹھانے سے نہیں ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی ذات کے کسی سے انککام نہیں دی میں اس پر قسم اٹھانے سے نہیں اور میں کبھی آپ کو بات گیا سونا ہوں میں تو آپ کو یہی نہیں آئی میں لگا ہوتا تھا تو اس وقت میں رضا ترمان صاحب پجاب کمیر تھا اشتہاری تھا پچیس سال میں مجھے سزا تھی تو جس بندے نے مجھے گرفتار کرائے میرے لگوں فون کیا پولیس کو میں یہاں خیار دی پھر میری مخبری تھی پھر میری گرفتار کرائے اور گرفتاری کے بعد پیچھے اسے چک سے رابطہ رہا اور میں دو راتوں کے بعد رہا ہو گیا کتنے سال سزا پچیس سال اشتہار دی کتنے دن کھانے مجھا دو رات قبار دی کرنے اللہ کی مدر ہے کہ کوئی سوچ نہیں شکتا دو رات قبار سال ہے کھانے سے بھی جنگے اور مجھے ملے میں آخر محبت والے جیس آتی ہیں وہ بادات ہوتے ہیں ان میں کہاں صاحب یہ اس کو مارتے ہیں میں نے کہاں کہتے ہیں کہ بھولی نہیں مارتے اس کو ایسی رنگ کر زبطان توڑ دیں میں نے کہاں کہتے ہیں کیوں میں نے کہاں اللہ سے مانا تیہ ہے کہ ہم نے ذات کا کسی سے انتخام دیں اپنی ذات کا بدلہ کسی سے بھی رہے نہیں یہ کوئی نقصان نہیں ہے یعنی رکھے اس غصے پر عمل کرنا یہ نقصان نہیں ہے جس بندے کو غصے کی بار پر غصہ نہ آئے وہ گدہ ہے جس بندے کو غصے کی بار پر غصہ نہ آئے وہ گدہ ہے اور جو معافی مانگ رہے وہ شیطان کوئی بات ہمتے ہیں غصے کی بار پر غصہ نہ آئے تو وہ گدہ اور معافی مانگ رہے پر معاف رہے تو وہ اللہ میں گدے پر سے محفوظ رکھے اللہ میں شیطان سے محفوظ رکھے غصہ آنا ہی تھی عمر ہے لیکن اس غصے پر معافی کے بار پر بھی عمر کرنا یہ شیطان کے کام پر یہ انسان کے کام نہیں میں یہ باتی سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کر کے لئے ہمارے کبھی بات ساتھی مسئلہ بنتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے اگر آپ بات کروں گا آپ محسوس نہ کرے وہ میں آپ سے پوچھا ہوں نہیں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا میں سمجھا رہا لوگ کہتے ہیں اگر آپ محسوس نہ کرے میں بات کروں میں کہہ تو بھی اگر محسوس کرنے والی لگہ کیونکہ کرے نہیں کہوں نہیں کریں میں خام اگر نہیں دوں کہ محسوس نہ نہیں کریں اگر آپ عinctہ Bouھر میں بات کروں تو کہہ اگر میں عِصہולی بات تو ہی کیونکہ عُرصہ کریں لے ہائیں نہیں عِصہ وgrav نہیں کریں اس لئے ہم یہ کرنگیں دے موسیقی میں رکھیں۔ وہ بات سمجھ آگئی؟ موسیقی موسیقی میں رکھتا ہی ہے۔ اللہم صاحب کو بات سمجھنے کے پتہ بتاہ فرمائے۔ تو میں نے آپ کی قربت پر دو باتیاں سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، کبھی بھی تو مصیبت کو حادثہ پیش آئے، تو یہ سوچیں میرے کس ہونا کی وجہ سے۔ نمبر ایک، نمبر دو، بڑے سے بڑا حادثہ بھی آجائے کہ اپنے مشرق اور حدر کو نظر انداز نہ کریں۔ اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آئیتہ نسلوں سے بھی اللہ کی کام کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو انگوہ بات سمجھنے کے پتہ بتاہ فرمائے۔ بات سمجھنے دعوانہ انہم جو دکا ہے۔